اتر پردیش میں سائی ٹی نے اپنی ریپورٹ ساشن کو دی ہے تقریباً تیرہ ہزار ایسے مدرسے ہیں جن پر کاروائی کی بات کہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اتر پردیش میں کئی ایسے مدرسے ہیں جہاں پر بہت سرچن آیوگ اپنی وزٹ کیا ہے جا کر مانک کی وپریت پائے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ صرف تیرہ ہزار ہی نہیں اس کے علاوہ بھی کئی ایسے مدرسے ہیں جو مانکوں کے وپریت چل رہے ہیں اور چائلڈ پروٹیکشن جو ایکٹ ہے اس کا بھی کہیں نہ کہیں وہ وائلیشنز کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سوشتیزہ جی موجود ہے جو چائلڈ اس کے آئیو کی سرچ سے بھی ہیں یہ بتائیے کہ کس طریقے سے آپ لوگ بھی کیونکہ مدرسوں کا آپ نے بھی وزٹ کیا دیکھا کیا پایا وہاں پر اور کیا اسٹیٹس ہے چکی آج سائی ٹی نے جو ریپورٹ دیکھی اس میں تیرہ ہزار ایسے ہیں جن کو بند کرنے کی بات کہی ہے جو فرجی چل رہا ہے آشیش پہلے تو بدھائی کی کم سے کم کہیں سے کوئی کچھی خبر ہے کہ ایسے مدرسوں پر کوئی بین لگے گا آیوک بہت پہلے سے اس پرکار کے میرا کئی سال پہلے اور ورطمان میں بھی کئی مدرسوں کا سروے ہوا اور ہم لوگ بار بار یہ کہتے رہے کہ مدرسوں کی ستیاں ٹھیک نہیں ہیں مدرسوں کی ستیاں اگر ہم بہت قریب سے جا کر دیکھیں تو وہاں آپ کو اتنی گندگی ملے گی میں شبد استعمال کر رہی ہوں اتنی گندگی ملے گی کہ آپ وہاں پر رک نہیں سکتے نہ کیول وہاں کے صفائی سے سمبندت بلکہ جو بچے وہاں پر شکچہ لے رہے ہیں وہ شکچہ بھی ان کو کیول اور کیول دینیات کی شکچہ دی جاتی ہے جبکہ سرکار کہتی ہے اور سرکار اس پر ایک بھاری بھرکم رکم خرچ کر رہی ہے کہتی ہے کہ آپ اس کو موڈنائز کر دیجئے سرکار نے سبھی مردس سے موڈنائز کر دیئے لیکن اس کے بعد بھی یہ جو گیر مانتہ پرابت مدرسیں ہیں وہ ہر کونوں میں آپ کو میرا ابھی جلدی کا ہی نرکشن رہا یہ آپ کے لکھنو راجہ جی پورم ہے ایک مدرسے کی جانکاری لینے گئے تو وہاں پوچھا کہ یہ مدرسہ کہاں ہے تو کہتے کہ اگلی گلی میں دیکھ لیجئے اگلی گلی میں وہ مدرسہ نہیں ملتا لیکن کوئی دوسرا مدرسہ نکل آتا ہے پھر کسی اور گلی پھر اس سے پوچھتے یالہ مدرسہ بتا تو کہتے کہ اگلی گلی دیکھ لیجئے اگلی 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 گلی دیکھتے دیکھتے مجھے وہاں پر پانچ مدرسے ملے اور وہ مدرسہ مجھے بعد میں جا کر ملا آپ جان کر آشر چکت ہوں گے کہ مدرسوں میں بیہار کے بچے بیہار کا اسٹاو بیہار کا مولوی تو یہ کیا چل رہا ہے ایک بچی کے ساتھ یون شوشن مدرسے میں ہو رہا ہے اگر کسی ادھکاری سے بات کرتے تو کہتے کہ میم ہم لوگ اس مدرسے میں نہیں جا سکتے کیونکہ وہ مدرسہ گیر مانتا پرات ہے گیر مانتا پرات تو مدرسے کو کیا ہم سب کچھ پرمٹ کرتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر ڈالیے تو مدرسوں میں کی جو اسٹھیتی ہے وہ ہم نے بھی جب سرکار کو ویبھاگ کو لکھا کہ ایسے گیر مانتا پرات مدرسوں کو چندھت کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ 8500 مدرسے گیر مانتا پرات مدرسے نکلے ہیں مجھے یہ ابھی نہیں پتا ہے کہ یہ 13000 مدرسوں میں وہ 8500 مدرسے بھی مرج ہیں یا اس میں سے کچھ مرج ہیں یا ابھی دونوں الگ الگ ہیں آپ نے جو فائنڈنگز کی مدرسوں کی جواب وہاں پہنچی تو آپ نے کس کس طریقے کا جو رول وائلیشن پھایا اور وہاں پر کیا پرشتیاں دیکھیں آپ نے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بھی ایسے مدرسوں پر کاروائی ہونی چاہیے کیا آپ نے دیکھا ہو آشی جب میرا پہلا یہ میرا دوسرا کارکال ہے بالایوگ میں اور اس سے پہلے والے کارکال میں جب میرا دیوریا مہاراج گنج اور کشینگر اس ایریا اس بیلٹ میں بہرائچ اس بیلٹ میں جب میرا نرکشن رہا ایک مدرسہ جو کی مانتہ پرابت مدرسہ بھی ہے وہ سویم وہ ٹیچر وہاں کے سویم کہتے ہیں کہ مجھے انگلیش نہیں آتی مجھے سائنس نہیں آتی مجھے گڑت نہیں آتی مجھے اور کوئی وشہ نہیں آتا ہے کیونکہ میں مدرسے سے ہی پڑھ کر آیا ہوا ہوں اور مدرسے میں مجھے کیول اردو فارسی اور دینیات کی شکشہ دی گئی اور کسی وشہ اس لئے میں اس کو نہیں پڑھا سکتا اور مدرسے میں وہ گڑت ٹیچر کے روپ میں اپوئنٹ ہیں وہ سائنس ٹیچر کے روپ میں اپوئنٹ ہیں ہائی سکول کو پڑھاتے ہیں اور پوچھو کہ اے پلس بی کا ہول سکوئر بتاؤ تو کہتے ہیں کہ بلینک ہیں ان کو نہیں پتا کیا ہے ایک شوشل سائنس کا ٹیچر یا ہوم سائنس کا ٹیچر اور اسے پوچھو کہ اچار کو سرکشت رکھنے کے لئے کون سا ایسنس پڑھتا ہے ان کو نہیں پتا تو وہ سرکار کے کوش سے اتنا پیسہ لے رہے ہیں میں تو آپ کے مادیم سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جیسے شکشہ مطر تھے شکشہ مطر جو qualified تھے مانے مکھے منتری جی میں ان کا آبھار بھی وقت کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جو یہ ایکزام پاس کر لیں گے اور اس کے بعد وہ اس میں پرماننٹ ٹیچر ہو جائیں گے اور لوگوں نے وہ کیا بھی تو جو گہر مانتہ پرابت یا مانتہ پرابت بھی مدرسے ہیں جن میں سے سرکار کے کوش سے پیسہ جا رہا ہے کم سے کم ان سے کہا جائے کہ اچھا فلانا اگزام پاس کر کے آئے آپ ٹی ٹی پاس کر کے آئیے اس کے بعد آپ پناہ آئیں گے مدرسے میں ایک لمبے سمیں سے یہ بحث چل رہی ہے لیکن اس میں اب یہ ہو گیا ہے کہ ایک اگزام آپ پاس کریں گے تب ہی آپ مدرسے کے لیچے آپ نے کوئی ریپورٹ بنا کے یہاں سے بھیجی ان مدرسوں کو لے کر کیا کیا اس میں دکھتیں ہیں اور کیا کیا کاروائی ہونی چاہیے کتنے مدرسے ابھی تک لسٹیڈ آپ نے کیے ہیں کیا کیا اس میں آپ نے بنا کے ریپورٹ میں بھیجا اور کس کو میرے پورے آئیوک کی اگر ہم بات کریں تو ہم لوگوں نے کم سے کم نہیں تو پندرے سے بیس مدرسوں کا نیرکشن کیا ہے اور ہر بار ہم لوگوں نے جب بھی ابھی اس بیچ جتنے کلیبن دو سالوں میں جو نیرکشن ہوئے اور جہاں کوئی گھٹنا ہوئی یا ایک دم سے کوئی مدرسہ دکھا اس کا نیرکشن کیا تو وہ سب گیار مانتہ پرابت ہیں سرکار کہتی ہے کہ یہ شیکشنک سنسطھائیں ہیں اگر یہ شیکشنک سنسطھائیں ہیں ایک تو مدرسے کو اور شیکشنک سنسطھائیں کو میں انتر کو اسپسٹ کرنا پڑے گا کہ شیکشنک سنسطھائیں کیا ہے اور مدرسہ کیا ہے مدرسہ یہ پہلے شاید فارسی کر کے کوئی بورڈ تھا اور اس کو اکلے سرکار نے مدرسہ بورڈ کر دیا اور کنفیوزن یہی سے پیدا ہو گیا مدرسہ مطلب وہ جو کی مسجد میں ہوتا تھا جہاں پر دھرم کی شکچہ دی جاتی تھی لیکن یہ مدرسہ کہہ دینا اور مدرسے کے نام پر ایسے شریکشنک سنسطھاؤں کو ایک طریقے سے بدنام کرنا بچوں کو قید کر دینا چھوٹی سات سال کی بچی کو ایک دم چار دیواریوں میں قید ہے وہ لڑکی کہیں نہیں جا سکتی پورا اوپر سے نیچے تک وہ ڈکی ہوئی ہے اور وہ کیا کر رہی ہے کیول نماز کی پریکٹس ہو رہی ہے کیا بتا رہے میرا ابھی کا جو نرکشن تھا اس میں سے وہ بچی کہتی ہے کچھ ہندو لوگ آ گئے ہیں یہ کس پرکار کا اسٹیٹمنٹ ان بچوں کو سکھایا جا رہے کہ ہم ہندو لوگ ہیں اور وہ مسلمان ہیں اس انتر کو وہاں پر سکھایا جا رہا یہ کرورتہ نہیں اس بچے کے بال من پر تو یہ کیا ہے لوگ میرا نرکشن تھا تو آپ کو بتائیں وہاں پر چوری ہو رہی ہے بچے کو غلط بیان باجی سکھائی جاتی ہے بچے کو کہا جاتا ہے کہ حملہ کر دو دروازہ بند کرو ان کو اندر سے بند کر دو یہ ساری چیزیں اس بچے کو سکھائی جانے ہیں آپ نے جو چیزیں ہیں وہ بھی پائی تھی مدرتوں میں ان کی بھی آپ نے ریپورٹ کی ہے ہاں بلکل کی ہے میرے ہر پتر میں بار بار یہ لکھا گیا ہے کہ یہاں پر اس پرکار سے ہوتا ہے یہاں کا جو ساہت ہے چونکہ سب اردو میں ہوتا ہے لیکن اگر آپ کسی ایکسپرٹ کو پڑھائیں کچھ ہندی میں بھی ساہت مجھے ملا تھا وہ ساہت لگا کر میں نے سرکار کو دیا ہے اس میں بھی بہت اچھا ساہت نہیں کہیں گے سرکار کہتی ان سی آرٹی چلاو وہ کہتے کہ مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا میں تو اردو کا گیانی ہوں مجھے تو اردو مدرسے میں اپنا ہی سلیبس چلاتے ہیں یہ منمرجی نہیں چلے گی اتر پدیش میں لگ بگ آپ نے کتنے مدرسوں کے لیے ریپورٹ بھیجی ہوگی جتنے مدرسوں کا نرکشن کیا اور میں کہتی ہوں کہ آیوک سے لگ بگ 15 سے 20 مدرسوں کی ریپورٹ سرکار کو گئی جس میں وہ illegal طریقے سے چلائے جائے illegal طریقے سے بچوں کے ساتھ harassment ہے وہاں وہاں کی جو استطیعہ ہے وہ کسی بھی طریقے سے شیکشن سلسطہ کو انگیت نہیں کرتے ہیں وہ ایسے مدرسے پوری طریقے اور سب سے بڑی چیز ہے آپ بیہار کا بچہ بیہار کا سٹاف بیہار کا مول بھی یہاں کیوں لاکر چھوڑ دیا بیہار میں کیا مدرسوں کی آوشکتہ نہیں ہے آپ جائیے بیہار میں چلائیے اور جو یہ trafficking ہے بچے کی trafficking ہے یہ trafficking کہیں نہ کہیں اسی کی آڑ میں ہو رہی ہے بچہ بی گیارہ بچے بس سے اتارے گئے کہاں جا رہے ہیں بچے جا رہے ہیں گجرات مدرسے میں پڑھنے کے لیے بچے کیوں جا رہے ہیں وہاں پر کیا ہے سالوں سال بچے کو ملنے کی لیے نہیں دیا جاتا بچے وہیں کیاد رہتے اپنے گھر ماتا پتا کسی سے نہیں مل سکتے تو یہ بچے کے ساتھ ایک طریقے کا harassment ہے اب بچے کو ایسے نہیں باندھ سکتے ہیں اس کو ستنتہ ہے جینے کی پڑھنے کی سب کچھ ساف طور سے اتر پردیش میں جو بال سرکش ہے آیوگ جس طریقے سے کام کر رہا تھا اس میں کئی ایسے مدرتے تھے جہاں پر جا کر جانچ پی کی اور پایا کہ وہ کہیں نہ کہیں جو مانکوں کے وپریت کار کر رہے اور جو بچے ہیں ان کا harrisment بھی کیا جا رہا ہے ایسے میں کئی نئی باتیں بھی نکل کر آئی ہیں کہ جو ٹرافکنگ ہے چائل ٹرافکنگ وہ بھی ان کے جریعے ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ جو اتر پردیش کے باہر یعنی بیہار یا آنے راجیوں سے لوگ یہاں پر شفٹ ہو کر ان سب مدرسوں کے illegal activities میں involve ہو رہے ہیں کاروائی کے لیے آیوک سے کہا گیا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ ایسے مدرسوں پر جلدی لگام لگے گی لکھنو سے کیمروپرسن نیرش کمار کے ساتھ آج تک